23 ستمبر کو ہندوستانی ریاست آسان کے درنگ ظلے میں مہین الحق اور شیخ فرید کی وحشیانہ ہلاکتیں ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ لائک کیجئے فالو کیجئے اور سبسکرائب کیجئے وائٹ نیوز کو السلام علیکم سر شیعہ کار نمشکار آدھا میں حرمید سنگھوں اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز بنگالی مسلمانوں کی بے دخلی 23 ستمبر کو ہندوستانی ریاست آسان کے درنگ ظلے میں بنگالی مسلمانوں کی بے دخلی مہم کے دوران مہین الحق اور شیخ فرید کی وحشیانہ ہلاکتیں کئی دہائیوں سے جاری ریاستی تشدد کو بیان کرتی ہیں جو کہ بنگالی مسلمانوں کی بے دخلی کے مہم کے نام پر کی جاتی ہیں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن کے نام پر بنگالی مسلمان رہائشو کے خلاف اس کھلے تشدد کو باری بیلی میں دیکھنے کی ضرورت ہے ہندوستانی ریاست آسان میں دوہزار اکیس کے اسمبلی انتخابات سے پہلے آسان کے موجودہ وزی اللہ ہمنتہ بسوہ سرمہ آسان کے بنگالی مسلمانوں کو علق کرنے کے اگدانستہ عمل میں ملوشتے ہیں انتخابات کے دوران بنگالی نجات مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے سرمہ نے کہا تھا کہ بی جے پی کو مسلم ووٹروں کی کوئی ضرورت نہیں انتخابات سے دو ماہ قبل فروری میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آسان اور ہندوستان کی ثقافت کو بنگالی مسلمانوں سے بچائیں گے ان کی برامن نواز سیاست کے سلے کے طور پر انتہا پسند ہندو جماع بی جے پی نے مئی دو ہزار اکیس میں سرمہ کو بنگلہ دیش سے قریبی ہندوستانی ریاست آسان کا وزی اللہ بنایا ڈاکٹر ہیمنٹو بیشو شرمہ چیپ مینیسٹر ڈیزنگیٹ عہدہ سنبالنے کے فوراں بعد بنگالی مسلمانوں کے خلاف متعدد پولیس مقابلے کروائے گئے بالعظہ سرمہ ریاستی پولیس کے معورہ عدالت طریقوں کے استعمال کو جائز قرار دیتے نظر آئے دلچسپ بات یہ ہے کہ درنگ کے ایس بی چیف مینیسٹر آسان ہیمنٹا بسوہ سرمہ کے بھائی ہیں جن کے حکم پر پولیس نے بنگالی مسلمانوں پر فائرنگ کی اور مین الحق اور شیخ فرید کو قتل کیا بنگالی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ وہ 1965 سے وہاں مقیم ہے ان کے ابو اجداد نے مقامی لوگوں سے چھوٹے پلات خریدے تھے لیکن نرسی نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزن میں ریجسٹر ہونے کے باوجود اور 1965 سے وہاں مقیم ہونے کے باوجود انہیں انتہا پسند ہندو نہ صرف قابض کہتے ہیں بلکہ درانداز بھی کہا جاتے ہیں بیش ستمبر کو ہندو انتہا پسند حکومت نے اس علاقے میں ایک ازار چار سو اٹھاسی اکڑ ارازی کو خاری کر آیا اس عمل میں آٹھ سو بنگالی مسلمان خاندانوں کو میدھال کیا اور چار مساجد کو مصمار کیا بیچی پی گورنمنٹ اسام ہے لینڈلیس مسلمان خاندانوں کے بعد 50 سے 60 عام اور جب بنگالی مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں پر تشدد اور حملے کے خلاف احتجاج کیا تو آسام کی ہندو خون پرست حکومت نے بنگلہ دیش سے آنے والے قابضین کہہ کر گولیوں سے مار دیا ہندوستانی ریاست آسام میں کئی دہائیو سے بنگالی مسلمانوں خلاف ایک خوفناک وہشیت دیکھنے میں آئی ہے جو اخلیت اسے نفرت کا نتیجہ ہے اور جو مجموعی طور پر ہندوستانی معاشرے کی اکاسی کرتا ہے